بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فول یوٹیپ چینل میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں ازاد ویزا پر کام کرنے والے لوگ اکثر یہ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسے افراد جو ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں نکل کفالہ کروا چکے ہیں ان کے سوالات کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں میں نے کفیل سے ویزا لیا تھا میں نے دس ہزار ریال دیئے تھے یہ ویزا میرا اپنا ہے میں نے اکامہ کی پیسے بھی خود دیئے تھے میں نے نکل کفالہ کروایا ہے یہ اس کمپنی کا ویزا نہیں ہے ویزا تو میرا آزاد تھا ویزے کی تو میں نے پیمنٹ کی ہوئی تھی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے میرا خروج نہائی لگا دیا یا پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کفیل کو تو میں نے بھئی ویزے کی پیسے بھی دیئے تھے اکامہ کی پیسے بھی دیئے تھے اب کیوں مجھے نکل کفالہ نہیں دے رہا یہ کفیل اور یہ کفیل جو ہے مجھے تنگ بھی کرتا ہے اور کہتا ہے میں خروج نہائی لگا دوں کیوں لگائے گا پیسے تو میں نے ویزے کے دیئے ہوئی ہیں میں نے ایجانٹ کو اتنے پیسے دیئے تھے میں فلان کفیل کے پاس تھا میں نے اسے پیسے دیئے تھے میں اس کے پاس نکل کفالے پہ آیا ہوں اب یہ بندہ میرا خروج نہائی کیوں لگائے گا تو ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والے ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آزاد ویزا سعودی عربیہ میں آزاد ویزا کے نام سے کوئی بھی ویزا نہیں ہے کوئی بھی ایسا ویزا سعودی عربیہ میں نہیں ہے جو آپ کو آزاد ویزا کے نام پہ ملے کہ بھائی آپ کا کفیل یہ ہے آپ جہاں مرضی کام کریں ایسا ممکن ہی نہیں ہے سعودی عربیہ سے جب بھی نیا ویزا ایشو ہوتا ہے کوئی بھی کفیل کمپنی جب بھی ویزا ایشو کرواتے ہیں تو وہ اپنی ایک ریزن دیتے ہیں سعودی گورنمنٹ کو مطلقہ اداروں کو کہ ہمیں گھر کا ملازم چاہیے ہمیں ڈرائیور چاہیے ہمیں عامل منزلی چاہیے یا پھر ہمیں سباک چاہیے ہمیں کاربائی چاہیے اسی طرح جو کمپنیز ہیں وہ جب ہائر کرتے ہیں کسی بندے کو اور ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو پہلے اپنا پروجیکٹ ان کو دکھانا پڑتا ہے کہ نیکسٹ ہمارے پاس یہ پروجیکٹ ہے اس کام کے لیے ہمیں یہ یہ اتنے اتنے افراد چاہیے تب جا کے انہیں ویزے ایشو ہوتے ہیں سعودی گورنمنٹ انہیں ایسے ویزے ایشو نہیں کرتے لیکن آزاد ویزا پہ کیونکہ یہ ایک کاروبار بن چکا ہے وہ سعودی شہروں کا بھی اور غیر ملکی بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ایک مسسسہ کھولا جاتا ہے جس پہ بعد میں کوئی کام نہیں کیا جاتا ریجسٹریشن وغیرہ کر کے بندے بلوا کے اور ان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے پھر منتریاں لی جاتی ہیں تو سب سے پہلا جو قدم ہے اس بارے میں کہ آزاد ویزا کو بیچنا آزاد ویزا کو کسی کو دینا اور اس سے پیمٹ لینا یہی ایک جرم ہے جو کہ سرعام ہو رہا ہے اور سعودی اریویہ میں مختلف ادارے جو ہیں اس پہ کام کر رہی ہیں اور مختلف طرح سے لوگوں کے کاروبار بند کروائے گیا کفیلوں کو پکڑا گیا جرمانے کیے گئے لیکن یہ ساتھ ساتھ سلسلہ بہرحال ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی ویزا کتنے کا ہوتا ہے تو ورک ویزا سعودی اریویہ کا جو بھی ورک ویزا ہے اس کی جو گورنمنٹ کے فیس ہے وہ ہے دو ہزار ریال دو ہزار ریال میں آپ کے کفیل کمپنی کو ویزا مل جاتا ہے وہ پھر آگے ایجنٹس کے ہاتھ جاتا ہے ایجنٹس اسے بیجتے ہیں ایک ایجنٹ سے دوسرے تیسرے چوتھے ایجنٹ تک اس طرح بڑھتے بڑھتے اس کی جو قیمت ہے وہ دس ہزار ریال بارہ پندرہ تک جاتی تھی پہلے لیکن ابھی کیونکہ مارکیٹ میں اس طرح کے آزاد ویزا کی طرف لوگوں کو روجان نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کی ویلیو فی الحال جو نارمل چل رہی ہے ساتھ سے دس ہزار ریال تک باقی رہی بات کہ اگر آپ ایک کفیل کے پاس موجود ہیں اور آپ نے دوسری جگہ پہ نکل کفالہ کروا لیا ہے تو جو نئی کمپنی ہے جس کے پاس آپ نے نکل کفالہ کروایا ہے اس کے پاس خروج نہائی کا پورا ہتھیار موجود ہے وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں کبھی بھی اسے چلا سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس بھی یہ حق ہے کہ اگر آپ دوسری کمپنی سے اس کمپنی میں آیا ہیں اور اس ویزا اس کمپنی نے آپ کو ویزا نہیں دیا تھا تو قانونن یہ آپ کا خروج نہائی اگر آپ واپس کرنا چاہیں تو آپ کروا سکتے ہیں لیکن طریقہ وہی کیس کا ہوتا ہے جب آپ کیس کریں گے تو ایک لمبا چوڑا آپ کو ظاہر ہے اس کے پیچھے چلنا پھرنا پڑے گا آپ کو تاریخ ملے گی پھر نئی تاریخ ملے گی تو ہو سکتا ہے تاریخوں تاریخوں میں ہی آپ کا جو ٹائم ہے وہ ضائع ہو جائے اور آپ اور سٹے ہو جائے سعودیر ایبیہ میں تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے لیکن قانونن جو نئی کمپنی ہے جس کے پاس آپ نقل کفالہ کروا کے آئے ہیں وہ آپ کا خروج نہائی نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کے پاس یہ اتھیار ہے تو وہ اسے استعمال کر جاتے ہیں دوسری طرف کوئی بھی بندہ جب سعودیر ایبیہ میں پہنچتا ہے چاہے وہ کسی کفیل کے پاس ہے کیا ہے وہ کسی کمپنی میں ہے مسسسہ میں ہے گھریلو ملازم ہے یا پھر اس کا کوئی کمرشل مینہ ہے تو اکامہ کی فیس کا ذمہ دار اس کے کفیل کمپنی ہی ہوتے ہیں کبھی بھی آپ پر اکامہ کی فیس نہیں ہوتی کیونکہ یہ آزاد ویزا ایک جنریٹڈ چیز ہے ایک خود ساختہ آزاد ویزا جو ہے غیر ملکیوں کے لیے بھی اور سعودی شہریوں کے لیے بھی ایک فائدہ مند چیز بنا ہوا ہے جو اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اچھے فائدے اٹھا رہی ہیں لیکن قانون اس چیز کی نہ تو آزاد ویزا کی اجازت دیتا ہے نہ آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کفیل کو پیسے دیں ویزا کے نہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے اکامہ کی تجدید کے پیسے دیں نہ منتھلی کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی چھٹی کے پیسے لینے کے کسی کفیل کمپنی کو اجازت دیتا ہے جب غیر قانونی کفیل کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر مجبوراً کیونکہ آپ بھی تو غیر قانونی کام کر رہے ہوتے ہیں کفیل کے نام پہ کام کر رہے ہوتے ہیں دوسری جگہ پہ کفیل کے بغیر کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پیمنٹ دینا پڑتی ہے اور اس طرح کل مل جل کے کفیل اور کمپنی آپ دونوں غیر قانونی کام کرتے ہوئے پیسے کے لیندین کے ساتھ اپنے سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں جو کہ سعودی لیبرلا میں قانون دونوں کے لیے ایک جرم ہے تو جب آپ کر ہی ایک جرم رہے ہوتے ہیں تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کفیل کو یہ کہیں کہ اس نے پیسے دی ہیں اکامہ کے یا ویزا کے یا نکل کفالہ کیوں نہیں دے رہا یا خروج نہائی اس نے کیوں لگا دیا ہے آپ قانوناً اس کے خلاف کوئی ایسی کروائی نہیں کر سکتے ہاں جہاں پر سعودی لیبرلا اپلائی ہو رہی ہیں اگر وہ کوئی غیر قانون نگام کرتا ہے آپ کا خروج نہائی لگاتا ہے آپ کے کانٹریکٹ کی وائیلیشن کرتا ہے یا پھر کوئی ایسا اور معاملہ کرتا ہے آپ کا جو حروب لگا دیتا ہے بغیر کسی وجہ تکرے تو آپ کو قانون ان کے خلاف جانے کا حق دیتا ہے آپ اس کے خلاف جائے انشاءاللہ آپ کو اچھا فیصلہ اور آپ کے حق میں فیصلہ ملے گا تو امیر آجگین فرمیشن آپ کو اچھے لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ